اسلام علیکم پیارے بچوں یو پی ایس نوپورا کلاس چھٹی سبجیکٹ اردو موضوع ہمارا ہے ایسار کا جذبہ بچوں ہم ہم نے کل کے سبق میں پڑا تھا ایک امید تاجر تھا جس کو کوئی اولاد نہیں تھی اس کو سب کوئی تھا مگر اس کو اولاد نہیں تھی بہت کوشش کرنے کے بہوجود بھی ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تو پھر اس کو دوستوں نے اور باقی برادری والوں نے مشرع یہی دیا کہ آپ دوسری شادی کر لو نہیں تو کسی بچے کو گودھ لے لو آخر کار بیوی اور ہاون میں شیبہ اور ادنان میں یہ مشرع ہوا کہ ہم کسی بچے کو گودھ لے لیتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے یہاں پیج نمبر پچاس سے تو انہوں نے یہ تھا ادنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہیں تھی کیونکہ ادنان یہ چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا اس لئے فیصلہ یہ ہو کہ کسی بچے کو فوراں گودھ لے لیا جائے چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیب کی حادثے میں جان با حق ہونے کی وجہ سے اپنے ایک سال کے خصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا انہوں نے اس کو گودھ لے لیا بچے کا نام ذہن رکھا گیا وہ چند روز قبل کوئی دن پہلے ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا نوجوان جوڑا بھائی بھی اور ہونے بھی جوان ہی تھے ایک جیب کی حاصل میں جان با حق ہو گئی گوئے وہ مر گئے تو ان کے ہاں ایک بچہ تھا خصورت بچہ وہ پیچھے رہ گیا اب انہوں نے اس کو گودھ لے لیا انہوں نے ادنان اور شیبہ نے ان کو کیا کیا انہوں نے اس بچے کو گودھ لے لیا بچے کا نام ذہن رکھا گیا بچے کا نام کیا رکھا انہوں نے ذہن رکھا چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضاء بدل گئی گوئے انہوں نے بچے کو گودھ لے لیا اپنے گھر میں رکھا جو انہوں نے گھر میں لائے ان کو بچے کا گھر میں آنا ہی تھا کہ ان کے گھر کی فضاء بدل گئی فضاء بدل نہ گئی وہاں سماں بدل گیا پورا پورے کیفید ہی چینج ہو گئی بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی ہو گو ان کو بچہ ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی ہو آنگن کے اتنے اپنے آنگن بیڑا جو ہوتا ہے مکان کے سامنے کا جو ہاں پھول لگا لیتے ہیں وہاں بہار جیسی لگتی ہے گو ان کے گھر میں یہ بچہ ہے ان کے آنگن میں ایک بہار جیسی آگئی ادنان اور شیبہ دونوں بچے کی گلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدد تک انہیں اپنے گرد و پیش کی حبر تک نہ رہے ادنان اور شیبہ دونوں بچے کے ساتھ لگے اس کی گلکاریوں میں گلکاریوں کہتے ہیں بچے کا چلانا کہہ کہہ لگانا خوش ہونا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ گلکاریوں میں یوں کھو گئے کچھ مدد تک انہیں اپنے گرد و پیش کی حبر تک نہ رہی گرد و پیش کہتے ہیں اپنے آس پاس ان کو آس پاس کسی ہمسائے کا کچھ کسی کا کچھ پتہ نہیں رہا گوئے اس بچے کے ساتھ وہ لگے اور ان کے ساتھ ہی لگے وہ ان کی آنکھت تارہ ہی نہیں روح کی تھندک تھندک اور دل کا قرار بھی تھا کون وہ بچہ جو تھا ان کی آنکھا تارہ ہونا بہت پیارا ہونا وہ بچہ ان کو بہت پیارا تھا اور ان کی روح کی تھندک ہو گئی تھی وہ دل کو قرار ملیا تھا شیبہ کی تو جیسے شیبہ کی تو جیسے اس میں جانتی بچے میں اس کو شیبہ کو بہت زیادہ پیارا لگنے لگا وہ اس کو بہت زیادہ چاہتی تھی بہت پیار کرتی تھی وہ دن بار اسے کھیلتی رہتی بچے کے ساتھ وہ کھیلتی رہتی تھی کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے جب اس سے بھی تسلیح نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اس سے پہنانا شروع کر دیتی وہیں شریبہ کوئی اتنا پیارا تھا وہ دن بار اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی کبھی ایک ڈرس لگاتی تھی ایک کپڑا لگاتی کبھی دوسرا لگاتی جب اس سے بھی تسلیح نہیں ہوتی کوئی نیا جوڑا نکال کے بچے کو پہنا لیتی تھی وقت گزرتا رہا ذہن کے ذہن عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے محلے میں بھی تہہ کرتا رہا وہیں وقت گزر گیا جو ہی بچہ بڑا ہوتا گیا ذہن اب بڑا ہوتا گیا اور اب تعلیم کے ساتھ لگیا اس کو تربیت بھی اچھی ملتی رہی ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا گویا ذہن کے لیے ایک اچھا استاد رکھا گیا جو اس کو گھر میں پناتا تھا وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دوب یا چھاؤں اس کی رنگ کو میلہ نہ کر دے ان کو اتنا پیرا تھا بچہ اس کو باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے وہیں استاد رکھا تھا وہیں ان کو تعلیم دی جاتی تھی کہاں گھر میں ہی باہر نے نکلنے دے تاکہ اس کا رنگ کالا نہ ہو جائے کہ میلہ نہ ہو جائے ذین اب آٹھویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت حراب ہو گی اب ذین پرتے پرتے کہاں پہنچ گیا آٹھویں جماعت میں پہنچ گیا تو اس کی جو شیبہ تھی شیبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر ماہینہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اب جو یوں ہی شیبہ کو ڈاکٹر کو دکھایا گیا ہے ڈاکٹر آیا وہاں ماہینہ کیا اور اس نے ان کو حیرت ہو گئی یہ سن کر کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے کہ اب شیبہ کو بچہ ہونے والا ہے وہاں پہلے انہیں بہت کوشش کی تھی ان کو یعیب جیسے لگے یہ کیا ہو رہا ہے تو پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ تھا جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دورانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے ہزانوں کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے ہوں اب ڈاکٹر نے دوبارہ وہی الفاظ دورائے کیا الفاظ دورائے کہ آپ کو بچہ ہونے والا آپ بچے کی ماں بننے والی ہو تو اس کے بغیر اس نے کچھ دوسرا سوال نہیں کیا تو ان کو محسوس ہو گیا محسوس ہونے لگا کہ ان کو ادنان اور شیبہ کو کہ جیسے کائنات کو یہاں پوری دنیا کے سارے ہزانے ان کے ہزانوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے ہیں بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ ذہن کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی بچے کی جو نعمت تھی جو بچے کی عطا بخش کیا گیا تھا ان کو عطیہ دیا گیا تھا بچے بچے کی نعمت وہ دیکھ چکی تھی پہلے تو گوئے ان کو ذہن کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی ان کے ساتھ وہ آ گیا تھا بچہ مگر اپنی کھوک سے اولاد جننے میں قدرت عورت کے لئے لذت کا جو سمان چھپا رکھا ہے وہ اب اس کو اپنے بچہ ہونے والا اس کے اپنے پیٹ سے جو بچہ ہو گیا اپنی کھوک سے اولاد جننے میں قدرت عورت کے لئے لذت کا جو سمان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی اس کو یہ زیادہ شوق تھی کہ مجھے اپنے اولاد ہو تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا موقع دے دیا قدرت نے اس لذت کو پانے کے لئے سمان بھی اب اس کے لئے پیدا کر دیئے آپ قدرت نے اس کو اپنے بچہ دے دیا تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے والسلام